نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اِذَا کَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ جَبْ شَبِ قَدْرَ آتی ہے يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلَ علیہ السَّلَامِ تو ربِ ذُلْجَلَال جِبْرِيلَ علیہ السَّلَامِ کو حکم دیتا ہے فَيَحْبِتُ فِي قُبْ قُبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں جلوس میں اترتے ہیں قُبْ قُبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے جلوس کے ہمرا وَمَا آهُ لِوَا اور جبریل ایک جھنڈا لے کے آتے ہیں بہکی شعبِ ایمان باب السیام فَسَلْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ صفحہ تین سو چھتیس وَمَا آهُمْ اُن فرشتوں کے ہمراہ لِوَا اُخْضَرِ سَبَزْ جَنڈا ہوتا ہے فَيَرْكُزُ الْلِوَا عَلَى زَهْرِ الْقَعْبَى تو جبریل شبِ قدر کو وہ سبز جنڈا کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں وَلَهُ مِعَتُو جَنَاحِ جبریل کے سو پر ہیں مِنْ هَا جَنَاحَانْ لَا يَنْشُرْهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ان سو میں سے دو پر جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پر جبریل صرف شبِ قدر کوئی کھولتے ہیں ویسے وہ پر نہیں کھولتے فَيَنْشُرْهُمَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ یعنی جبریل کے پر چھوٹے سے نہیں ہیں یعنی ایک طرف سے مشرق سے آگے گزر جاتے ہیں دوسری طرف مغرب سے آگے گزر جاتے ہیں یعنی مشرق و مغرب سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں یہ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے فَيُسَلِّمُونَ أَلَا كُلِّ قَائِن وَقَائِد وَمُسَلِّن وَزَاكِرِ کہ انہوں نے آکے سلام کہنا ہوتا ہے زمین پر ہر اس بندے کو جو مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کام کر رہا ہے کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے قائم قائد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے وَمُسَلِّنْ یا حالتِ نماز میں یعنی نوافل میں ذکر کر رہا ہے جو سو گئے ہیں غفلت سے ہیں گپیں لگا رہے ہیں اور کسی مصروفیت میں ہیں ان کے لیے فرشتے سلام نہیں کہتے لیکن ان کی ڈیوٹی انہیں بھیڑا اس لیے گیا ہے کہ ساری زمین پر چکر لگاؤ اور وہ ملائکہ سیارہ ہیں جو سیر کرتے ہیں اور ڈونڈتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ بیٹے ہیں کڑے ہیں ذکر میں ہیں آؤ انہیں سلام کر لیں تو وہ اس طرح ساری زمین پر ان کا کام شب قدر کو لوگوں کو سلام کہنا ہوتا ہے وَيُعَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جو بھی دعا کر رہا ہو انہوں نے آمین کہنا ہوتا ہے یعنی فرشتے باقاعدہ یعنی دعا کا انتخاب تو بندے نے کیا ہے لیکن فرشتے نے کہا یہ میری بھی دعا ہے یا اللہ اس کو یہ دے دے یعنی مکمل طور پر آمین کا احتمام کرتے ہیں یہ اس رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے فرشتے اس رات کو طلوع صبح صادق تک جاری رہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر فَإِذَا طَلَى الْفَجَرِ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے یعنی فجر سے مراد جو ہے وہ صبح صادق جب روضہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ازان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ازان فجر کا فَيَكُولُونَ اب سارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کیونکہ جبریل علیہ السلام لیڈر ہیں اور آئے ہیں جب یہ سارا جلوز تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج خاص رات ہے امت مسلمہ کی اور تم نے جانا ہے اور انہوں نے دعا مانگنی ہے تم نے آمین کہنا ہے اب چونکہ یہ پارٹنر ہے پورے اس عمل میں کہ ہم نے آمین کہی تھی وہ جو جو دعائیں کر رہے تھے اب بنا اس کا کیا ہے یعنی کسی کی رزق کی تھی کسی کی اولاد کی تھی کسی کی شادی کی تھی کسی کی علم کی کسی کی کسی مقصد کے لیے تو ان کی حاجات کا کیا ہوا فَيَكُولُو جِبْرِيلُ تو جبریل علیہ السلام جانے سے پہلے زمین پر ہی ریزلٹ ان کو سناتے ہیں کہتے ہیں نَذَرَ اللَّهُ اِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّهِ اللہ نے اس رات میں ان سب کو پیار کی نظر سے دیکھا ہے فَعَفَا عَنْهُمْ دیکھتے ہی رب نے سب کو معاف کر دیا ہے وَغَفَرَ لَهُمْ اور ربِ ذُلْجَلَال نے ان کی مغفرت فرما دی ہے إِلَّا عَرْبَا سوائے چار کے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَنْهُمْ اب ادھر ایک ڈائلاغ اور مقالمہ فرشتوں کا اور جبریل علیہ السلام کا ہے اور ادھر سرکار اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مجمع میں صحابہ کو بتا رہے ہیں یہ کون اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں میں جب عبادتی ہوگی تو سارے بخشے جائیں گے اور جو چار ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے قَالَ رَجُلٌ مُدْمِنُ خَمَرُ ایک تو وہ جو شراب کا رسیہ ہے شرابی ہے وَآقُلْ لِي وَالِدَيْهِ دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وَقَاتِ وَرِحِمْ تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے وَمُشَاحِن چوتھا مشاہِن ہے اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی یہ بھی مہربانی ہے مشکل لفظوں کے معنی بھی پوچھتے تھے حالانکہ تھے تو یہ بھی عرب عربی لینگویج برسرکار کا علم چونکہ بہت وسیع تھا کہتے ہیں قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَلْمُشَاحِن یہ جو چوتھا لفظ ہے مشاہِن اس کا کیا معنی ہے قَالَهُوَ الْمُسَارِمْ وہ جو کٹنے کا کام کرتا ہے یعنی فتنہ فساد لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے ایک تو انخواس قطع رحم اور دوسرا ہے مطلقا رحم سے ہٹ کر بھی لوگوں کے درمیان انتشار افتراک اور اس طرح کی فتنہ پروری کرتا ہے تو یہ ہیں کہ ان کیٹیگریز کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی باقی سب کے لحاظ سے جبریل جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں رب زلجلال نے یعنی سب سے بڑی حاجت اس رات میں یہ ہے کہ بخشش ہو جائے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کے لحاظ سے رب زلجلال نے فیصلہ کر دیا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہ نے ان کے بخش جانے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ہر رمضان میں اس امت کے لیے یہ سوغات ہے کہ ہر رمضان کی یہ رات اس میں جو بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں یا ویسے ذکر اذکار میں مصروف ہیں ان کے لیے یہ توفہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو بخش دیتا ہے موسیقی موسیقی